اپیسوڈ کی سیرواتیں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جہاں کچھ لوگ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کلیکسس اور اب بہتی زیادہ تعداد میں اوپر آنے لگے ہیں اور وہ الگ الگ جگہوں سے نکلتے جا رہے ہیں تب ان میں سے یہ ایک آدمی ہوتا ہے وہ بولتا ہے جو نائن سے انہوں نے ابھی سیچویشن کو سنبھالا ہوا ہے پر ان کے لئے ادھر ٹاکسک بھی ہیں جو ان کو ابھی کمپلیٹ کرنے ہیں تب ہی اس کے بعد وہ اسٹارلیزیا کے بارے میں بات کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو کب تک بند رکھنے والے ہیں تب ان میں سے ایک بولتی ہے تب ہمیں میٹسرو کو دکھایا جاتا ہے جس کو بہت سائی چوٹے آئے رہتی ہے زیرو ٹو کے ساتھ رائٹ کرنے کے وجہ سے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ زیرو ٹو ایک ڈیمن ہے اس کے بعد وہاں سے ایک لڑکا کھانا بھاڑ لیا آتا ہے اس کا اور وہ کہتا ہے کہ میٹسرو نے بلکل بھی اپنے کھانے کو ابھی تک نہیں کھایا ہے اور تب باقی کے سب جو وہاں پہ ہوتے ہیں وہ کہنے لگ جاتے ہیں وہ تب سے ایسا ہے جب سے وہ زیرو ٹو کے ساتھ رائٹ کر کے واپس آیا ہے اس کے بعد میٹسرو کے پاس وہاں ہیرو آ جاتا ہے اندر کمرے میں اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہاں زیرو ٹو کے ساتھ جب تم دے تب وہاں کیا ہوا تھا تب میٹسرو بتاتا ہے کہ اس لڑکی نے میرے اندر سے سب کچھ لے لیا میرا خون میرے مانس میٹسرو بتاتا ہے کہ تھوڑی دیر تک جب وہ زیرو ٹو کے ساتھ تھا تب تک تو سب کچھ نورمل تھا پر ایک پوائنٹ کے بعد وہ اس کو مارنے والی تھی اس کے بعد میت سرو ہیرو کو پکھڑ لیتا ہے اور بولتا ہے کہ اگر تم نے اس کے ساتھ پھر سے رائٹ کیا تو کیا پتہ یہ تمہارے ساتھ بھی ہو جائے پھر میت سرو بولتا ہے اس کے بعد وہاں باقی سب لوگ آ کے اس کو پکھڑ لیتے ہیں اور اس کو پھر سے بیڈ میں لٹا دیتے ہیں پھر اگلی سینے میں ہیرو کو دکھایا جاتا ہے جو اس کمرے سے بھارا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور تب ہی وہاں پہ ایچی کو بھی آ جاتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ وہ زیرو ٹو کو بالکل بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتی ہے اور اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں جو میت سرو کے ساتھ ہوا اس کے بعد وہ کہتی ہے زیادہ پریشانی ہو رہی ہوتی ہے رائٹ کرنا ہی چاہتا ہے اسٹار لیزیا کو پھر وہاں پہ جو لڑکا رہتا ہے زورو میں وہ بولتا ہے کہ پر ایک یہی طریقہ ہے جس سے کہ وہ یہاں ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے اس کے بعد زورو میں یہ کہتا ہے اس کا مطلب اگر یہاں سے زیرو ٹو جائے گی تو ہیرو کو بھی جانا پڑے گا اس کے ساتھ پھر کوکرو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ صحیح رہے گا ہیرو کے لئے زیرو ٹو کے ساتھ جانا نہیں تو وہ اکیلا ہی رہ جائے گا ہمیشہ کے لئے پھر میکو کہتی ہے کہ تم بھول گئی کہ زیرو ٹو کے اندر کلیکسوسور کا بلڈ ہے اور وہ ایک ہیومن بھی نہیں ہے اور تم نے دیکھا نا کہ میکسرو کے ساتھ کیا ہوا جب اس نے زیرو ٹو کے ساتھ رائٹ کیا تھا اس کے بعد ایچی کو کہتی ہے کہ ہیرو کو اس سب کے بارے میں پورا پتہ ہے پھر وہ پھر بھی زیرو ٹو کے ساتھ رائٹ کرنا چاہتا ہے اس کے بعد ایچی کو کہتی ہے کہ وہی ایک اکیلا نہیں ہے جو مر سکتا ہے اس میں پر اگر ہم نے اپنی چیزوں کو نہیں ستارا تو ہم بھی کبھی بھی مر سکتے ہیں کلیکسوسور سے لڑتے وقت پھر ایچی کو کہتی ہے ان سے کہ ہم ایک لیکسس اور کو ہرانا سیکھنا ہوگا سٹارڈیزیا کے بینا پھر اگلے سینے میں دکھائے جاتا ہے کہ زیرو ٹو اپنے فرینکس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ ہیرو بھی آ جاتا ہے پر ہیرو ان باتوں کو یاد کرتا ہے جو میت سروپ اور باقی سب کہہ رہے تھے اور وہ زیرو ٹو سے چھپ جاتا ہے اس کے بعد زیرو ٹو وہاں سے چلے جاتی ہے اور ہیرو سوچنے لگ جاتا ہے کہ وہ اس سے چھپ کیوں رہا تھا پھر اگلے سینے میں ہیرو کو دکھائے جاتا ہے جو اپنے بارٹ ٹب میں لیٹ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب وہ زیرو ٹو کے ساتھ دو اور ٹائم ہی رائٹ کر سکتا ہے اور تب ہی وہاں پہ زیرو ٹو آ جاتی ہے اور ہیرو اس کو بولتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو اس کے بعد زیرو ٹو اس کے بہت ہی زیادہ پاس آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرے ساتھ بھاگ چلو وہ اس کو کہتی ہے کہ باقی سب کے بارے میں بھول جاؤ اور جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے اور کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا اور اس کے بعد زیرو ٹو اس کو کہتی ہے اور تم ہی بس میرے پارٹنر بن سکتے ہو اس کے پاس زیرو ٹو اس کی طرف کو اپنا سر کرتی ہے اور ہیرو سے پوچھتی ہے کیا تم بھی ایسا ہی سوچتے ہو اور لوگوں کی طرح کہ میں ایک مونسٹر ہوں اور اسی کی بیچ میں ان کو ایک علام سنائی دیتا ہے اور انہیں بتھائے جاتا ہے کہ پلانٹیشن تھرٹین کی طرف کو ایک وارم ٹائپ کا کلیکسسوری ملا گیا ہے اور وہ ان کی پلانٹیشن کی طرف کو بڑھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں میٹسو کو دکھائے جاتا ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بھی ان سے لڑنے جاؤں گا تب ہی وہاں پہ ایک لڑکی آتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ تم ٹھیک ہو تب میٹسو رو کہتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے میں ان سے آرام سے لڑ سکتا ہوں اس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگتا ہے اور وہ لڑکی کہتے ہیں کہ ہم آئے تمہاری مدد کرو اس کے بعد وہ منع کر دیتا ہے اور جیسی وہ گڑنے والا ہوتا ہے تب ہی وہ لڑکی اس کو پکھڑ لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم بہت زیادہ عجیب لڑکے ہو پھر اگلی سینے میں دکھائے جاتا ہے جہاں وہ بورڈر ہوتے ہیں کہ انہیں کلیکسسور کی آئیڈنٹیٹی کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے اور انہیں بس یہی ڈیٹیکٹ کیا ہے کہ وہ صرف ایک ہے اور اس کے بعد وہ ان سب کو آرڈر دیتے ہیں کہ وہ اپنے فرینکس کو تیار کریں لڑنے کے لئے اس کے بعد ہمیں میٹسور کو دکھائے جاتا ہے جو اپنے فرینکس میں بیٹھ چکا ہوتا ہے اور وہ اپنی پارٹنر کو بولتا ہے کہ اس بار ڈھنگ سے کنیکٹ کرنا اور وہ لڑکی بولتی ہے ٹھیک ہے میں اس بار ڈھنگ سے ٹرائے کروں گے اس کے بعد وہ کنیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ سب ہی کے سب اس کلیکسوسور کی طرف کو جانے لگتے ہیں اس کے بعد وہاں زیرو ٹچ نہیں کہا اس کے بعد ہمیں ایک شپ دکھائے جاتا ہے جو وہیں آ رہا ہوتا ہے ان کے پلانٹیشن پہ اس کے بعد ہمیں ان کے لڑائی دکھائی جاتی ہے جو کلیکسوسور سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک لمبا سا کلیکسوسور رہتا ہے اور ان پر اٹیک کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ سب ہی کے سب اس کلیکسوسور کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور اس پہ اپنے فرینکس پہ لگیوی گلنوں سے اٹیک کرنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد اسے اٹھا کے نچے پٹک دے نہیں مار سکتے جب تک ہم اس کی کوڑ نہیں ڈھونڈ لیتے تب ہی اس کو پیچھے سے آکے دوسرا کلیکسوسور پکھڑ لیتا ہے اور وہ کہتی ہے یہاں ایک اور ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی مدد کرنی ہوگی اور وہ کلیکسوسور تب ہی ان پہ اپنے سپائک سے حملہ کر دیتا ہے اور ان پہ وہ مار دیتا ہے اس کے بعد وہ کلیکسوسور میکو کے فرینکسو دبا رہا ہوتا ہے اور جیسی وہ مدد کرنے کے لئے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پہ ایک گھڑا آ جاتا ہے اس کے نچے سے بھی ایک اور کلیکسوسور نکل کے آ جاتا ہے اس کے بعد یہ چیز زیرو ٹو اور نانا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور زیرو ٹو کہتی ہے تمہیں نہیں لگتا تمہیں ہمیں بھی بھیج دینا چاہئے تب نانا کہتے ہیں سوال ہی نہیں اٹھتا ہے اس چیز کا اس کے بعد زیرو ٹو اس سے پوچھتی ہے کہ جو ابھی ابھی یہاں پہ ایک پلین لینڈ ہوا تھا وہ کس چیز کے لئے تھا اس کے بعد وہاں پہ بہت سارے گارڈز آ جاتے ہیں اور وہ زیرو ٹو کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ آ رہی ہو اس کے بعد نانکہ وہ کہتی ہے اسے کہ تم اکیلی ہی جا رہی ہو اس کے بعد وہ زیرو ٹو کو کہتی ہے کہ جب تک انہوں نے کلیکس آر کو الجایا ہوئے تب تک تم یہاں سے جلدی سے نکل جاؤ تب ہی ایک آدمی آگے زیرو ٹو کے کندے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور زیرو ٹو سے دور فکتی ہے اور کہتی ہے مجھو ٹچ مت کرو اس کے بعد وہ سب ہی اپنی لیزر سے زیرو ٹو پہ ٹارگٹ کرنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد زیرو ٹو ہیرو کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ ہم دونوں ملکی فرینکس کو چلائیں گے پھر زیرو ٹو آگے بولتی ہیرو سے کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی اس کے بعد زیرو کہتی ہے پھر مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے یہاں سے جانا پڑے گا اس کے بعد زیرو ٹو ہیرو کو بائے بائے کہتی ہے اور وہاں سے چلے جاتی ہے اس کے بعد نانا کہتی ہے کہ یہ آرڈر پاپا کی طرف سے آئے تھے اس کے بعد ہیرو اس سے پوچھتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ زیرو ٹو پارٹنر کلر ہے اس کے بعد نانا کہتی ہے کہ زیرو ٹو ایک سپیشل پسٹل ہے جسے ہمیشہ ہی فرنٹ لائن میں فائٹ کرتے رہنا چاہیے اس کے بعد وہ آگے کہتی ہے کہ زیرو ٹو تمہاری طرح ایک نارول چلڈرن نہیں ہے اس کے بعد ہیرو اس سے پوچھتا ہے تو کیا زیرو ٹو ہیومن نہیں ہے پھر وہ اس کو ہاں کہتی ہے اس کے بعد ہیرو بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور زیرو ٹو کی طرف کے لئے جانے لگتا ہے اس کے بعد ہیرو ایک دروازے پہ آ جاتا ہے جہاں سے وہ آگے نہیں جا پاتا اور وہ زیرو ٹو کو رکھنے کے لئے کہتا ہے اس کے بعد ہیرو ٹو کو کہتا ہے کہ وہ بہت جیادہ کانفیڈنٹ ہے ہیرو زیرو ٹو سے کہتا ہے کہ جب وہ کلکس آر کے ساتھ لڑ رہی تھی اس دن جبکہ اس کو چوٹی بھی لگی تھی تو یہ دیکھ کہ ہیرو کو بہت جیادہ اچھا لگا اور وہ بھی زیرو ٹو کے ساتھ فرینکس کو پائلٹ کرنا چاہتا تھا ہیرو کہتا ہے کہ اسے اب ریلائز ہوا ہے کہ وہ پہلے سے ہی فرینکس کو پائلٹ نہیں کرنا چاہتا تھا وہ زیرو ٹو کے ساتھ رائٹ کرنا چاہتا تھا اور وہ کہتا ہے زیرو ٹو سے کہ پلیز مت جاؤ اس کے بعد زیرو ٹو وہاں پہ سمائل کرتی ہے اور تب ہی ایک گارڈ کو لات مار کے اس کی گن لے لیتی ہے اور وہ اس گن سے جو ہیرو کے اوپر کانچ لگا رہتا ہے اس پہ فائر کرتی ہے جس سے کہ وہ کانچ کمزور ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اس کانچ کے اوپر کوٹتی ہے جس سے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہیرو کے ساتھ پہنچ جاتی ہے اس کے بعد زیرو ٹو ہیرو کے پاس آکے کہتی ہے کہ ایسی چیز میرے آج سے پہلے کسی نے نہیں کہا ہے تب ہیرو کہتا ہے کہ میں نے بھی ایسی چیز کسی کے لیے اس سے پہلے نہیں کہی اس کے بعد زیرو ٹو کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ رائٹ کرنا چاہتے ہو تب ہیرو اس کو ہاں کہتا ہے اور زیرو ٹو کہتی ہے کہ پھر سے بولو میں اس کو ایک اور بات سننا چاہتی ہو تمہیں کہتے ہوئے اس کے بعد ہیرو اس کو جوڑ سے چلاتے میں بولتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اسٹارلیزیا کو رائٹ کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد زیرو ٹو ہستی ہے اور وہ ہیرو کا ہاتھ پکھڑ کے ان کو جس گیٹ سے ہیرو نہیں جا پا رہا تھا ان سے آرام سے باہر نکال لیتی ہے اور اس کے بعد وہاں سے جانے لگتے ہیں اس کے بعد زیرو ٹو ہیرو کو وہاں سے بھگاتے بھگاتے اس کو اپنے فرینکس کے سامنے لیاتے ہیں جو کی اسٹارلیزیا ہوتی ہے اس کے بعد زیرو ٹو اپنے فرینکس کو کھولتی ہے اور وہ دونوں اس فرینکس کے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں تب ہی نانا ان کو کال کرتی ہے اور بولتی ہے کہ تم دونوں کے دونوں وہاں سے باہر نکل آؤ تب زیرو ٹو نانا کو کہتی ہے کہ میں اپنے دارلنگ کے ساتھ جا رہی ہوں اور اس کے بعد زیرو ٹو اس کو بند کر دیتی ہے اس کے بعد زیرو ٹو ہیرو سے پوچھتی ہے جو کی تمہیں کیا ہوا تب ہیرو کہتا ہے کیا میں سچ میں اس کو پائلٹ کر پاؤں گا زیرو ٹو کہتی ہے کہ تم آسانی اس کو پائلٹ کر سکتے ہو کیونکہ ہم دونوں اب ایک ساتھ ہیں اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ تم ریڈی ہو اس کے بعد ہیرو بھی اس کو ہاں کہتا ہے پھر ہیرو سوچتا ہے کہ اگر وہ زیرو ٹو کے ساتھ ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے اس کے بعد ہمیں اس جگہ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر زیرو ٹو کا فرینکس ہوتا ہے اس کے بعد وہ جگہ کی دیوال کو توڑ دیتے ہیں بوشٹر یوز کر کے وہاں سے اڑنے لگ جاتے ہیں اور ہیرو یہ دیکھ کے بہت ہی زیادہ خوش ہو چکا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آخر کار فرینکس کو پائلٹ کر ہی لیا اور زیرو ٹو کہتی ہے دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ تم یہ کر سکتے ہو اس کے بعد وہ اسی کی طرف کو جانے لگ جاتے ہیں جہاں پہ وہ کلیکس آر سے لڑ رہے ہوتے ہیں پھر وہ وہاں پہ فل سپیڈ سے آتے ہیں اور جن کلیکس آر نے باقی کے فرینکس کو پکڑا رہتا ہے اس کو پٹک دیتے ہیں اور باقی کے سب بھی یہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ ہیرو زیرو ٹو کے ساتھ مل کے فرینکس کو چلا رہا ہے ایچی کو کہتی ہے کہ ہم اس والے سے لڑتے ہیں اور تم دوسرے والے کو سنبھالو اس کے بعد زیرو ٹو دوسرے والے پر چلے جاتی ہے جو ان پر سپائکس فیک رہا ہوتا ہے اور زیرو ٹو اپنے بھالے سے اس پر نشانر لگاتی ہے اور وہ اس کے موں میں اٹک جاتا ہے اس کے بعد زیرو ٹو ہیرو کو کہتی ہے کہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اس کے بعد وہ جو کلیکس آر رہتا ہے لمبا والا وہ زیرو ٹو کو اپنے موں میں بند کرنے کی کوشش کرتا ہے پر زیرو ٹو اس کو کھول دیتی ہے اور وہ نچے کی طرف کو جانے لگتی ہے اس کے بعد زیرو ٹو اس کلیکس آر کو پکڑ لیتی ہے اور اس کو اٹھا کے زمین پر پٹک دیتی ہے جس سے کہ اس کا باقی کا حصہ بھی پورا بہار نکلنے لگ جاتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ کلیکس آر جس کو زیرو ٹو نے پٹکا ہے وہ بہت ہی زیادہ لمبا ہوتا ہے پھر میکو اس کلیکس آر کو دیکھ کے بولتی ہے اگر یہ اتنا بڑا ہے تو اس کا کوڑ ڈھوڑنا آسان نہیں ہوگا تب ایچی کو کہتی ہے پر ہمیں اس کا کوڑ تو پھر بھی فائنڈ کرنا ہی پڑے گا اس کے بعد تو کلیکس آر نچے گرتا ہے اور وہ سب اس کلیکس آر کو پکھڑ لیتے ہیں اس کے بعد ایچی کو اپنے فرینکس کو لے کے اس کلیکس آر کے اوپر چڑ جاتی ہے اور اس پہ اٹیک کر دیتی ہے اس کے بعد باقی کے سب ملکے بھی اس کلیکس آر پہ اٹیک کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کو وہیں بھی پکھڑ لیتے ہیں پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایچی کو اور میتروں نے اپنے فرینکس کے مدد سے اس کلیکس آر کا موہ کھول چکا ہوتا ہے اور وہ zero two کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو جائے دیرے تک کھلا نہیں رکھ سکتے ہیں اسی لئے جلدی سے اس کو کرو تب ہیرو کہتا ہے تمہیں لگتا ہے zero two ہم یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد zero two کہتی ہیں ہاں اس کے بعد تو اچھل کے ان کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ اس کے بعد اس کے مو کے اندر جانے لگ جاتے ہیں فل سپیڈ سے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ zero two اس کلیکسوسور کے اندر سے باہر نکل آتی ہے اور اس کے سپیر پہ اس کا کور بھی لگا رہتا ہے اس کے بعد وہ کلیکسس اور وہیں فٹ جاتا ہے اس کے بعد باقی کے سب ہی کے سب ملکے اسٹارلیزیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہی ہمارا ایپسوڈ ختم ہو جاتا ہے